میں تو جیسے بھائی نے کہا کہ ہمارے عراقین کو بھی آنا چاہیے تھا اور وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے عراقین کی تعداد کافی موجود ہے لیکن پرائیوٹ میمبرز ڈے تھا اور اس میں اپوزیشن کے لوگوں کی زیادہ تر ہوتی ہیں سارا جو بزنس ہوتا ہے آج کا وہ ان کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو بھی انشور کرنا تھا کہ وہ بھی ٹائم پہ سب لوگ آتے لیکن آج وہ نہیں آئے اور کافی دیر نظار کرنے کے بعد سپیکر صاحب نے اس کو منڈے تک کر دیا تو سب کی ذمہ داری ہے ہم خود کو بھی بریل زمان نہیں کہتے لیکن آج اپوزیشن کا دن تھا پرائیوٹ میمبر ڈے تھا تو ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا کہ اے پی سی میں مختلف خیال اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ سربران جمع ہوئے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے حکومتی حلقوں میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہماری آپا جو ہے تھردوس آشک ایوان صاحبہ وہ فوری کوئی نہ کوئی اس پہ رد عمل دیتی ہیں اور انہوں نے پہلے تو کہہ دیا کہ جی اس کا کچھ بھی نہیں نکلا جو بھی یہ میٹنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے یہ پہلی اے پی سی تھی جس میں سب لوگ ایک میز پہ جمع ہوئے اور پھر اس میں کافی فیصلے ہوئے اس میں جیسے وہ ریبر کامیٹی بنا دی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے اور پہلا جو ایشو آپ نے ابھی اٹھایا وہ یہی ہے کہ وہ جو سینڈ کے چیئرمنٹ اچھے افترمنگر صاحب پاکستان پیوز پارٹی نے ایسا بلکل نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ہے لیکن ان کے کافی اختلافات تھے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو وفا کی حکومت ہے یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے یہ مستحکم حکومت نہیں ہے اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ اسی بجٹ کے لحاظ سے کس طرح کی بلیک میلنگ ہوئی اور انہوں نے کچھ نفیس لوگوں کو بھی وزارتیں بڑھانے کا وہ ہوا ہے ان کا اور اسی طرح کیو لیک کو بھی وزارت بڑھا کے دے رہے ہیں دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ نے دیکھا جو وزیراعظم کنٹینر پر اور بہت ساری جگہوں پر کہتا تھا کہ کوئی ثواب دیدی فنڈ نہیں ہوگا تو اس رفعہ انہوں نے کیسے اپنے عراقین کو ثواب دیدی فنڈ بھی مختص کیے ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں جو وہ دعویٰ کیا کرتے تھے اس سے انہوں نے انعراف کیا ہے ناصر شاہ صاحب مولانا فضل عمان کو جو قبل آئے تھے کراچی میں تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ چونکہ آخری ہفتے میں وہ تحریک چلائیں گے اور اسلام آدمی تحریکنہ بھی نہیں ہے کیا ای پی سی میں یہ موقف تبدیل ہو گیا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف بالکل واضح ہے کہ کسی بھی طرح جمہوریت جو ہے وہ رہنی چاہیے اور وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو اس لیے یہ پہلی کانفرنس تھی اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ استیفوں کی بات بھی آئی تحریک کی بات بھی آئی احتجاجی تحریک کی بات بھی آئی لیکن اس میں ظاہر ہے ابھی ٹائم لگے گا اور احتجاجی تحریک ضرور ہوگی لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گھر جائے لیکن اس کی آنکھیں کھلیں جس طرح کا بجٹ انہوں نے دیا جس طرح کی مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ڈالر دیکھ لیں بے لگا ہوا ہوا ہے اور اس کی اڑان کہاں تک پہنچی ہوئی ہے کبھی پاکستان کی تحریک میں اتنا زیادہ روپیہ جو ہے ڈی ویلیو نہیں ہوا جتنا ان کے اس کلیر عرصے میں حکومت میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں ہوا مہنگائی آپ کے سامنے ہیں گیس کی قیمت بڑھا دی گئی بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی آئل کی قیمت بڑھا دی گئی اور بھی روز مرا کی جو اشیہیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اور یہ جو ایمنسٹی سکیم دی گئی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کن لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے یہ تو اس پر بڑا احتجاج کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ کالا دھن سفید کرنے کی چیزیں ہیں اور اب انہوں نے خود ہی دی تو بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اعلانات کیے تھے اور اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے کس طرح رویہ ہے دیکھیں یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے چیئرمن صاحب نے دکا ہے کہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے تاکہ یہ درست فیصلے کریں اور ایسے فیصلے ہو جس سے ٹیکس بھی کم ہو مہنگائی میں بھی کمی آئے وہ فیصلے کرنے چاہیے لیکن اس حکومت سے اس طرح کی کوئی ہم امید نہیں رکھتے آپ نے خود دیکھا کہ جو ان کے وزیر خزانہ تھے پہلے جن کو انہوں نے عزت اور احترام سے رخصت کیا انہوں نے ان کے اس بجڈ کی جس طرح دھجیاں اڑائیں اپنی بجڈ تقریر میں عصد عمر صاحب نے جس طرح اس کو کنڈیم کیا ان کے بجڈ کو اس سے آپ کو خود اندازہ لگا لینا چاہیے تو یہ ایک مہنگائی کا توفان ہے اور ایک اور بات یہ تو انہوں نے بجڈ پیش کر دیا لیکن اسی روان سال میں یہ بہت سارے منی بجڈ بھی پیش کریں گے اور وہ بجڈ اور مزید مہنگائی اور تباہی لائیں گے دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہے ان کا شروع سے یہ راہ ہے وطیرہ اور جب بھی کوئی ادھر ادھر سے خبر آ جاتی ہے آپ لوگوں کی مہربانیوں سے پریس میں کوئی اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ کمر کس لیتے ہیں اور کبھی گورنر راج کی باتیں کرتے ہیں کبھی یہ فارورڈ بلوک کی بات کرتے ہیں اور کبھی یہ شیروانیاں اور جو اپنے سوٹ ہیں ان کو اس طرح کرا لیتے ہیں لیکن یہ ان کے خواب بھی رہیں گے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب بھی رہیں گے اور سندھ گورنمنٹ جو اس وقت سب سے زیادہ مستحقم گورنمنٹ ہے اللہ کی مہربانی سے جس کی نمبرنگ سب سے زیادہ ہے آپ موازنہ کر لیں ہر جگہ سے تو اس لیے اس کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ ان کی جو خواب ہیں یہ چکنا چور پہلے بھی ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے دیکھیں ہم کبھی بھی اعتصاب سے نہیں ڈرتے نہ ہی کہتے ہیں کہ اعتصاب نہ ہو لیکن اس طرح انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے ہم حاضر ہیں اور جو بھی طریقے کار ہو لیکن ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو اور ایک روس دا بورڈ نظر آنا چاہیے کہ سب کے ساتھ اعتصاب ہو رہا ہے یہ نہ ہو کہ انتقام نظر آئے تو یہ تو کافی عرصے سے ہے اور سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کے وزراء اس کے عراقین اسیمبلی جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں اور ہم ہم بھی کریں گے اس میں بہت سارے مختلف خیال لوگ شامل ہیں ہم خیال لوگ شامل ہیں ہم خیال لوگو ہم خیال لوگ شامل ہیں ہم خیال لوگ شامل ہیں بلوگ شامل جوید تمام ٹرانسپیرنٹ طریقہ